بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے سبق سے آشنا کراتے ہیں جو اردو ادب میں یا اردو شاعری میں بےمثالی چیز ہے مسدس حالی یہ مسدس حالی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے شاعر جاری خجل طاقت سے ان حالی نے یہ نظم لکھی ہے اور یہ نظم کوئی چھوٹی موٹی نظم نہیں ہے بہت طبیل نظم ہے موضوع اور عنوان کے اعتبار سے اس کے کچھ حصے کو درس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اس حصے کی افادیت طلبہ اور طالبات میں کے احساس میں جاتوزی ہو جائے بچو اول اس کے نظم کی تاریخ اور نظم کے باڑے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن خالر عطاف حسین حالی جو اس کے شاعر ہے ان کے باڑے میں ابھی بہت تم پڑھایا گیا ہے یہ عطاف حسین حالی جو تھے ان کا پورا نام خالر عطاف حسین تھا اور حالی تخلص رکھتے تھے یہ پانی پک زلہ میں اٹھارے سو چھتیس یا سیتیس عصبی میں ان کی پہلائش ہوئی اور تنیس سو چوگے میں اس کا انتقال ہو گیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ علیگر پہنچے اور سر سید عمد خان کے محمدن ایگلو اور انٹر کولیج میں درس و تدریس کے لیے باہر کر لیے گئے ہیں سر سید عمد خان کو اللہ مرکہ حسین سے بڑی انسیت تھی اور ان کی صلاحیت اور شائری سے سر سید عمد خان بہت متاثر تھے چنانچہ سر سید عمد کی تحریب پر سر سید عمد نے یہ کہا کہ اردو شہر شائری جو اب تک قصہ کہانی ذلف اور کمر محبوب کی پیشانی اور شیلینی یہیں تک محبوب محدود ہے شائری کو اس روایت کی موجود سے کچھ آگے بڑھایا جائے اور یہ بھی سر سید نے کہا کہ شائری کو اس طرح پیش کیا جائے جس طرح تاکہ اس میں قوم ملت کا بھی بھلا ہو اس میں الہی اصلاحی جذبہ کا فرما ہو حیکائیات کی بھی مولودگی ہو اور اسلام کی تبلیغ کا وہ ذریعہ بنے چنانچہ انہوں نے کہا کہ اپنے شائری کو تم اس طرح پیش کرو جس سے اسلام کا ایک مجموعی نقشہ اسلامی تاریخ کا ہمارے سامنے آ جائے چنانچہ حالی نے سر سید کی تاریخ پر یہ مسدس حالی لکھا اس مسدس حالی کا اصل نام تھا مردو جذر اسلام جس کو ایسے دیکھا سکتا ہے اچھو مردو جذر اسلام یعنی مردو جذر کہتے ہیں اپس انڈاو اتار چھاؤ یعنی اسلام کے چودہ سو چودہ سدھیوں کی تاریخ میں کبھی اتار بھی ہوا ہے یعنی زوال پذیر بھی ہوا ہے اور کبھی عروج بھی ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ عروج کا حصہ زیادہ ہے اسی لئے انہوں نے جب اس کتاب کو پیش کیا شائری کے اس مجموعی کو پیش کیا تو اس کا نام رکھا مردو جذر اسلام یعنی اسلامی تاریخ کے اتار چھاؤ کی کہانی لیکن اب یہ مسدس ہاں کیا ہے تو مسدس میرے عزیز طلبہ یہ شائری کی ایک سنف ہے بلکہ شائری کو چھوڑ کے نظم کی ایک سنف اس کو سمجھنا چاہیے عربی میں سدس کے معنی چھاؤ ہوتا ہے اسی سے ہے مسدس یعنی ایسی نظم جو چھے مسموں پر مجتمل ہو تو اللہ اللہ تعالی نے جب اس نظم کو لکھا تو اس طبیل نظم کے لئے مسدس کی حیات کو ہی اپیا کیا یعنی پوری نظم کوئی چھوٹی نوٹی نظم نہیں ہے دیرے دوسر پیج پر ہے مجتمل تو کیونکہ یہ تمام نظم تمام اشاعر مسدس کی حیات تھی اسی لئے یہ بہت ہی مقبول اور معروف ہوئی یہ نظم اور لوگوں کے بیچ میں مسدس حالی کے نام سے مشہور ہو دیں ورنہ اس کا اصلہ مرد و جذر اسلام تھا اس کی شروعات جو قبل اس کے نظم کو آپ کو ہم بتائے اس کی شروعات جو انہوں نے اس کتاب کی کی ہے وہ اس طرح سے کہ کسی نے یہ بخرات سے جا کے پوچھا مرد تیرے نزدیک مولک کیا کیا کہ حضرت جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا مگر وہ مرد اس کو آسان سمجھے ہیں کہ اے جو طبیب اس کو حضیان سمجھے ہیں سبب علامت درم کو بتائیں تو تشکیش میں سو نکالیں پتائیں طبیبوں سے حق اتنا معموس ہوگو یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوگو تو یہ انترائی چند اشار ہیں بچوں جس میں وہ نے مرد کی تشکیش اور اس کے علاج کی بات کی ہے مرد کا مطلب صرف جسمانی مرد نہیں ہے روحانی مرد بھی ہے اصل دراصل شاید کا مقصود قوم ملت قوم مسلم یا ملت اسلامی ہے کہ روحانی مرد کی تشکیش تھی وہ تو شروع کی بات ہے اور آخر تک جو ہے وہ یہی انداز ان کا برقرار ہے یعنی ناسحانہ اور مشفقانہ قوم مسلم کو انہوں نے مقاطب کیا ہے کہ مسلمان ہم ان کے ناتے تمہارے اندر جو خامیہ پیدا ہو گئی ہیں تم ان خامیوں کو پہلے دور کرو چنانچہ پیش نظر نظر نتا شیر سنا جائے کسی قوم کا جب اُلڑتا لڑتا تو ہوتے ہیں مسکر ان سے پہلے تبندر ہم حالی کرتے ہیں کہ کسی قوم کو جب زبال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مانداری اس کی بربادی کے شکار ہوتے ہیں اللہ اللہ اعبال نے اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا ہے قوت فکر اور مرد پہلے فنہ ہوتی ہے تب کسی قوم کی شافت پہ زبال آتا ہے اسی چیز کو اللہ محالی نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کمال ان میں راتے ہیں باقی نجاور ناپ ان کی حادی ندین ان کا عبر ان کے اندر نہ تمال باقی رہتی ہے اور نہ کوئی باقی رہتی ہے نہ عقل سے وہ ہدایت پاتے ہیں نہ دین ان کی راوڑی کرتی ہے دین ان کی راوڑی نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا دل و دماغ اس قدر بے ہش ہو جاتا ہے کہ دین کی باتیں ان کو سماج میں نہیں آتی ہے نہ دنیا میں ذلت میں عزت کی پروہ نہ اکبہ میں دوزبت میں جنگت کی پروہ یعنی لوگوں کو دنیا میں عزت عزت کا ذلت سے مطلب ہے نہ آخرت میں دوزبت و جنگت سے مطلب ہے نہ مظلوم کی آہ وزاری سے ڈڑنا نہ مفروب کے حال پر رحم کرنا نہ وہ مظلوم کی آہ سے ڈڑتے ہیں ہرنہیں وہ وحیبوں کے حالات پر کوئی رحم کرتے ہیں بچوں کہایتا ہے کہ مظلوم کی آہ کو جب کسی دل کے مظلوم کے دل سے آہ نگلتی ہے تو اس کو آشت تک جانے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے اور ظالم سے انتقام قدرت میں ہی لیتی ہے ہوا و حوث میں خودی سے گزرنا تعیش میں جینا نمائش پر مرنا یعنی لالہ چار حوث سے گزرتے رہنا عائش کی حالت میں جینا اور نمائش کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا صداقہ بغفلت میں بے ہوش رہنا دم نظر تک خوب فرام ہوش رہنا یہ یہاں کے دنیا کے لوگ خصوصا مسلمان جن کو حشف المخلوقات ہی نہیں امت غستہ کے اتداب سے نوازا گیا ہے یہ مسلمان کا حالت یہ ہے کہ ہمیشہ خواب غفلت میں رہتے ہیں اور دم نظر تک یعنی مرتے وقت تک اپنے آپ کو بھلائے رہتے ہیں دم نظر کرتے ہیں موت کے دشت پہلے جو سانچ دیرے دیرے کم ہو جاتی ہے اسی کو دم نظر کرتے ہیں پریشان ہر قادصے جہاں ہے تو بے فکر ہے کیوں کہ گھر میں سما ہے کہتا ہے شاہر کہ اگر قہد سے دنیا پریشان ہے تو دولت منلوب بے فکر ہے کہ دنیا جائے کہ جہانم میں جائے میرے گھر میں تو سانان ہے ہم کو اس قہد سے کیا مطلب ہے یہی سوچ میرے بچوں قوم کے اندر اس بربادی کی وجہ ہے کہ ہر آدمی اپنی شخصیت اور اپنی خول میں بند ہے نفع اور بخصان کی بات جب بھی کرتا ہے تو صرف اپنے حوالے سے کرتا ہے جبکہ امت مسلمہ ایک ایسی جمعات کا نام ہے کہ اگر مسلمان کو کہیں پر کانٹا بھی بڑھ جائے تو سارے قوم کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے اگر بعد امت میں فصل اعتضاء ہے تو خوش ہے کہ اپنا چمند ملفشہ ہے شاید کرتا ہے لوگوں کا مزاج کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر اگر زوال پذیری ہے کوئی نقصان ہے فصل اعتضاء کو مطلب غلہ نہیں ہوگتا ہے تو یہ دولت میں لوگ اس بات سے خوش ہے کہ میرا چمند تو صدا بہار ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرا کیا مطلب ہے بنی نو انسان کا حق ان پر کیا ہے وہ ایک نو نو بشر سے جدا ہے یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے حوالے سے دنیا کے عبادی کے حوالے سے ان کے اوپا بھی کوئی حقوق ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو ان تمام بشر سے الگ سمجھتے ہیں کہاں بندگانے زلیل اور کہاں وہ مسر کرتے ہیں بیغمیں کو ہوتے نہ وہ یعنی کہاں زلیل اور بڑے بندے جو دوسرے لوگ جو بغیر قوم بغیر کسی غم کے ان کی قوت حاصل کر لیتے ہیں پانتے نہیں جو سمونوں کتابوں مکاں رکھتے ہیں اس کے خلدوں جنابوں یہ دنیا کا دولت منترین تبتہ جو انتہائی قیمتی لیواز پہنتے ہیں مکام اتنی شامدار کہ خلدوں جناب کی ہوئی شریندہ پردے نہیں چلتے وہ بے سواری قدم مرد نہیں رکھتے بے نغمہ و ساس دنبر یہ مسلم دولت محلوق کی حالت کیا ہے کہ اگر دھوڑ سے باہر ہوتے ہیں کہ ایک قدم بھی بغیر سوارے کی نہیں چلتے اور بغیر سوز و ساس یعنی گانے ہو جانے کے جمعہ بھی ان کا نہیں ہو جاتا ہے یہ پہلا سبق تھا کتابِ حدا کا کہ ہر ساری مخلوق کمہ خدا کا بچو یہ بہت ہی ہم شہر ہیں اس کو سمجھنا چاہئے کتابِ حدا یا ہدایت کی کتاب جس سے مراد قرآن شریف ہیں اس کا پہلا سبق کیا تھا کہ ہر ساری مخلوق کمہ خدا کا یہ ساری مخلوق خدا کا خاملان ہیں خدا کا کمبہ ہیں وہی دو خالقیت ہو سراتا خلاعیت ہے جس کو رشتہ ہم اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا وہی دوست ہو سکتا ہے جو اس کے مخلوق سے محبت رکھتا ہو یہی ہے عبادت یہی دین و عیمہ کہ کامہ دنیا میں انساء کے انساء شاعر کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں یہی دین ہے یہی ایمان ہے یہی عبادت ہے کہ ایک آدمی دوسرے انسان کے تام آوے عمل جن کا تھا اس کلام مطیم پر مستر صاحب جہاں آج رلی زمین پر جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تعلیم اور ہدایت کی اس کتاب پر عمل کیا وہ آج بھی رلی زمین پر خوش و خرم زندگی ججا رہے ہیں تفوق ہے ان کو کہین و مہین پر مدار آدمیت خراب ہی مہین پر یعنی ان کو کسی مہمولی آدمی یا دھولتمند آدمی پر کوئی برطری حاصل نہیں ہے انسانیت کا میار انسانیت کا داروں مدار اسی کعلیم پر ہے شریعت کے جو ہم نے پیوان توڑے تو وہ لے جا کے سوال مغرب میں جوڑے ہم نے جو شریعت کے حد و پیوان کو توڑ دیا یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ان سب اچھی باتوں کو یورپ والوں نے لے لیا اور ہم ان کی خراب باتوں کو خراب باتوں کو ہم نے اتیار کر لیا یہ ہماری بدنصیبی ہے اروج ان کا جو تم آیاں دیکھتے ہو جہاں میں انہیں کامرہ دیکھتے ہو آپ جو یورپ والوں کو آج اتنی ترقی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی اعتبار سے اتنا تعمیاد دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مطی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو انہیں بر طرح آسمان دیکھتے ہو ساری دنیا کو دیکھ رہے ہو کہ یورپ والوں ترقیاتر نمالک کے سب فرما بردار ہیں آسمان سے بھی ان سے بہتر سمجھتے ہیں کہ سمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے دیجئے آپس میں ہم دردیوں کے یہ جو فل یورپ والے آج تھا رہے ہیں ان کی بہادری کا فل ہے اور ان کی آپس میں محبت اور دردی کا فل ہے آج ہم کوئی مسلمان مصیبت میں ہوترا ہے دوسرا مسلمان کا یہ فرض تھا کہ اس کی مدد کرے اس کے پیٹ پڑھائے بجائے اس کے کہ وہ اس کا مزا پراتا ہے سمجھتا ہے کہ ہم تو ہر طرح سے کامیان ہے یہ جاتے ہیں جہاں جاتے رہے ہیں تو بچوں اس نظم کے خلق یہی ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہئے ایک دوسرے سے محبت رکھنا چاہئے یہ اللہ تعالی کا اور اللہ کے کلام کی تعلیم ہے اس پر جس قوم نے عمل کیا وہ کامیان رہا اور عمل نہیں کرنے سے آج مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں دنیا میں آپ کو سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے چاہئے ہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا چپٹر اگلے دن پڑھیں گے اگر سمجھ میں کوئی دشواری ہو تو کامیان بات میں اس کو ڈالیے اور اگلے کلاس میں انشاء اللہ تعالی اس کا تغارب اس کی تغافی کر دی رہے گی شکریہ